فری پیسے کے بینے کورونا وابا کا علاج اپائی جو کورونا کی بیماری میں مبتلا ہے یا گھر میں یا اپائی یا علاج اپنا خود کو بھی کر سکتے ہیں پانی کو بائل گرم کریں پھر آدھے لیمون ایک گلاس پانی میں ڈال کے اور جب پانی تھوڑے تھن ہو جائے ہے پھر ایک قطرہ اسے پانی سے ایک نوس پر ڈالنا اور ایک قطرہ اور دوسری نوس دوسری ناک میں ڈالنا ڈائریکٹ لیمون کی پانی نوس بھی ناک میں نہیں ڈالنا تھوڑے پانی میں مکس کر کے ڈالنا کیونکہ بہت جلتے ہیں ایک اپائی دوسری اپائی دو گنتہ دن گنتہ چھوڑ گنتہ کے بعد ایک قطرہ پانی میں تھوڑے پانی میں نمک اور پانی میں ملک ہے اور پھر ایک قطرہ اسے پانی سے نوس ناک پر ڈالنا یہ بھی بہت فائدہ دیتے ہیں دونوں کا اپائی ایکی تائم میں ایکی سمیں پر نہیں کرنا الگ الگ تائم اور زیفران کے چھائے زیفران کا تھی پانی پانی کو بھائی کر کے زیفران دھر کے اور پھر سیویت میتھائی کے ساتھ چھاکلی کے ساتھ جو بھی آپ کا پسند ہے اس کے ساتھ یہ چائے پینے یہ بھی بہت فائدہ دیتے ہیں یا چائے خالی کو بھی پی سکتے ہیں کوئی خوش میتھائی کے ساتھ بھی پی سکتے ہیں آپ کا مرضی یا زیفران کا تھی بھی کورونا سے بچنے کا بہت فائدہ دیتے ہیں اور لسون شہد لسون اور شہد کو بھی دن میں کھانا یہ بھی کورونا سے آپ کو بچاتے ہیں یہ بھی ہر دن میں کھانا اس دنوں میں اندوستان میں بہت بوری آل ہے ہر طرف سے کسی کی ماں کسی کی باپ مر جاتے ہیں کسی کی باپ کسی کا بیوی کسی کے بہن کسی کا بھائی ہر دن لوگ نے مرتے جاتے ہیں یہ ایسا بیماری ہے جب انسان جان دے رہے ہیں مر رہے ہیں اور وہ طرف رہے ہیں کہ میں ایک بار اپنا بیوی کو دیکھو اپنا شوار کو دیکھو اپنا ماں کو دیکھو اپنا بہین کو دیکھو سب لوگ انسان سے بھاگتے رہتے ہیں فامیل شدہ سب لوگ انسان سے دور بھاگتے ہیں یہاں تک کھاندہ دینے کے لیے بھی سب لوگ انکار کرتے ہیں جو سب دین اس کے لیے ترپتے ہو ان کے لیے ہی کام کرتے ہو ارام کاتے ہو ظلم کرتے ہو اس کو مارتے ہو اس کو مارتے ہو پیسے کے لیے ہی لیکن اسی تائم میں کورونا میں وہ جس کے لیے ہی یہ کام کرتے ہو پیسے کے لیے ہی وہ ہی آپ کو چھوڑتے ہیں اکرے رہ جاتے ہو اس دور جو کورونا ہے جب اسی دنیا میں انسان نہ رہے جب انسان نہ رہے کورونا کی وجہ سے الگ الگ بیماریوں کے وجہ سے جب دنیا میں انسانوں ختم ہو جائے ہیں یہ سارے دنیا یہ سارے کائنات میں جب انسان رہے یہ دنیا خوبصورت دیکھتے ہیں گلشن کے جیسے ایک طرف پھرندے ہیں ایک طرف الگ الگ جانوارے ہیں اور اس کے ساتھ انسان بھی ہے دنیا گلشن کے جیسے خوبصورت دیکھتے ہیں اور یہ سارے مذہبے کے ساتھ یہ سارے درموں کے ساتھ دنیا خوبصورت ہے چاہے جو بھی درم دنیا میں ہو چاہے جو بھی کانتری کے ہو امریکان ہو اندیان ہو چاہے جو بھی سارے دنیا سب خوبصورت دیکھتے ہیں جب اس دنیا میں انسان ہو اور اس دنیا میں انسان ہو کیا راستہ ہے ہم سب اس دنیا میں ایک ہو کے اور سب کو مدد کرنے چاہیے ہیں اکسیجن نہیں ہے اور ایک کانتری میں جب اکسیجن نہیں ہے وبا ہے وائروس ہے اور لوگ بیمار ہیں مرتے جاتے ہیں ہم سب اس دنیا میں ایک ہو کے مدد کرنے چاہیے ہیں سب انسان کا دل میں انسانیت ہو رحم ہو رحم ہو سب کے لئے ہی محبت ہو بائچارہ ہو اور جب ہم ایک دوسری کانتری کو ایک ہمارا گھر کے بازو کو سب کو مدد کریں پھر مالک اشور اللہ نے بھی اسی وبا کو جل سے جل ختم کرے گا جب مالک اشور دیکھیں اسی وبا میں جو لوگ مرتے جاتے ہیں تب بھی انسانوں کے دل کھالی ہے نفرت ہے اور جلن ہے ایک دوسرے سے جلتے رہتے ہیں نفرت کرتے ہیں علم کرنے کے بجائے اور بھی نفرت کرتے جاتے ہیں تب بھی مالک اللہ ہمارا دعا ہمارا آغاز کو نہیں سنے گا ہر انسان آغاز بلند کریں مالک اللہ اشور کے کے حضور میں درگاہ میں آغاز بلند کر کے دعا مانگیں پورے انسانیت کے لیے پورے دنیا کے لیے جو بھی دنیا میں انسان ہے سب کے لیے آغاز بلند کریں کہ اس وبا کو مالک نے جل سے جل ختم کریں اور دوبارہ ہم اہر جگہ میں گھم سکے واپس اپنا بزنیس اپنا کام کر سکے تک امارا بچوں کے لیے کچھ روزی روتی کچھ کانا ہم کام کر کے اپنا گھر میں شام لکے ہا سکے اور واپس ہم سب دنیا میں گھم سکے پہلے دنیا میں شانتی امن اور محبت دے واپس وہی دنیا مالک اللہ اشور نے ہم کو توفہ اور گفت دے دعا کریں اور انشاءاللہ جل سے جل دنیا میں وبا ختم جائے گا شردہ سب بھری ضروری ہے دیر نا نہیں ہمیشہ آتو کو واش کر کے اور صاف سطر میں رہنا کلین رہنا اپنا گھر کو ہر جگہ میں کلین رکھنا در نہیں بس شردہ سب رکھنا مالک جل سے جل اسی وبا کو اسی وبا کو ختم کرے گا موسیقی موسیقی